بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزراتہ آپ دیکھ رہے ہیں پاک دوک نیوز اور میں ہوں سلمان احمد لالی پاکستان کے اندر جو پلٹیکل سیچویشن ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس وقت جو سیاسی غیر یقینی کی صورتیار پورے ملک کے اندر پائی جاتی ہے وفاق کی سطح پر بھی اور پنجاب کے اندر بھی ایک سیاسی بہران جنگ لے چکا ہے ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک ایک حکومت کے بغیر کس طرح سے چل سکتا ہے پارہ سے تیرہ کروڑ عبادی والا ایک بڑا صوبہ جو ہے وہ حکومت کے بغیر کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور پاکستان کی اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے ایسی صورتحال کے ہوتے ہوئے ہم کتنا ایک اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور کتنا زیادہ جو موجودہ سیاسی بہران ہے اس کو پڑھا سکتے ہیں اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو ماخر کر سکتے ہیں اور اس کے کیا اثرات منتبہ ہو سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ساری کے ساری صورتحال جو ہے یہ جو ساری کے ساری کنفیوزن ہے یہ آج ختم ہو جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے جو آج خود نوٹس لیا تھا ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے اوپر اس کا فیصلہ آج ساڑھے سات بجے تک متوقع ہے اور اس کے اندر جو اہم نقطہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں وہ یہ ہے کہ کیا ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے کہ نہیں کیا اس میں آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے کہ نہیں کیا انہوں نے اپنے اقتیارات سے تجاوز کیا ہے کہ نہیں اس سوال سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا اسمبلی کی کسی پروسیڈنگ یا جو ڈپٹی سپیکر ہیں ان کے رولنگ کو عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بہت ہی اہم دو بنیادی نقطہ ہیں بہت ہی اہم سوال ہیں آج جو ہمیں دیکھنے کو ملے ریمارکس چیف جسٹس کے اس صرف یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پر کنونسٹ ہیں کہ یہ جو رولنگ ہے یہ بہت زیادہ متنازہ ہے اور یہ آئین کے مطابق نہیں ہوتی اچھا آج کے اگر عدالت کے ممکنہ فیصلوں کے بارے میں بات کی جائے تو تین سیناریوز بنتے ہیں ایک سیناریو یہ ہے کہ عدالت جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کو بھی کالا دم قرار دے اور وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت نے جو اسمبلی توڑی جو ڈیزولف کی وہ فیصلہ بھی ختم کر دے اسمبلیوں کو بحال کر دیے جائے حکومت بحال ہو جائے اور اس کے بعد سے اثر انو طریقیات میں اعتماد والا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جا اور اس پر ووٹنگ ہو گی دوسرا سیناریو یہ ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ جب پریزیڈنٹ کی جانب سے اسمبلیز ڈیزولف کر دی گئی ہیں اب یہاں سے اس کی بحالی ممکن نہیں ہے اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر جو اوورال سیچویشن ہے وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس سیاسی بہران کو مزید آگے بڑھا جائے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کال ادم قرار دی جاتی ہے لیکن الیکشنز کروانے کا حکم دیتی ہے سپریم کورٹ تو جو اپوزیشن ہے اس کو ایک کلین چٹ مل جائے گی اس کو ایک طرح سے کہنے کا یہ موقع مل جائے گا کہ جی سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ گیا انہوں نے ہمیں اگردار نہیں قرار دیا انہوں نے سپیکر کی رولنگ جس کے تحت ہمیں اگردار قرار دیا گیا تھا وہ کال ادم قرار دیا تو ہم اب بلکل محب بیوطن ہیں تو ان سے کچھ پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا تیسرا سناریو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے کہ جی کیونکہ ہم اس حوالے سے اختیار نہیں رکھتے کہ ہم ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر کسی رولنگ کے اوپر یہ ہمارے طرح اختیار میں نہیں آتی تو جو اقدامات ہیں وہ درست ہیں اب ہمارے پاس انتخابات کے پاس جانے کے سوا کو چاہرہ نہیں یہ تین بیسیکلی سناریوز ہیں جس کی اردگر جو بھی فیصلہ آئے گا آئے گا اس کے اندر جو زیادہ تر ماہرین پیشنگوئی کر رہے ہیں یہ جو تجزیہ دے رہے ہیں وہ یہ ہیں وہ ایک درمیانی راستہ نکالا جائے گا جس طرح سے کہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ عدالتوں نے درمیانی راہ نکالی ہے تاکہ ملک کو مزید کسی قسم کے کیاوس کے اندر نہ ڈالا جائے اور ملک جو ہے وہ درست سمت کے اندر آگے پڑے اور انتقابات ہوں اس حوالے سے آخر میں میں آپ کو ایک نئی ڈیویلپنٹ یہ بتاتا چلوں کہ جو الیکشن کمیشنر پاکستان ہے اس میں صدر مملکت کے خط کے جواب میں یہ کہا ہے کہ وہ چار مہینے سے پہلے الیکشن کروانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں فارٹا اور پارٹا کا علاقہ جو ختم ہوا ہے اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں اور کچھ نشستیں انہوں نے مزید وقت ترکا رہا ہے کیونکہ امت کی جانب سے جو حتمی نتائج ہیں مردب شماری کے وہ ان کی اشارت میں تاخیر کی گئی اس لیے چار مہینے یعنی اکتوبر سے پہلے پاکستان کے اندر عام انتقابات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں اب ساڑھے سات بجے دیکھنا ہے کہ ملک کی تقدیر کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے سلمان عمد علی مجازت دیجئے اللہ حافظ